آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشہرہ میڈیا پر سب سے پہلے تو اس ہوتل میں موجود سبھی کو احمد آیاز جلال پوری کا محبتوں بھرا آداب میری عادت ہے کہ میں حمد باری تعالیٰ کے چند آشار کے ساتھ اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تُو نے سکھائی کی میں گونگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے اب میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تُو دے دے ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تُو دے دے اب میں نے آگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب دینے والے انہی پھولوں میں خوشبو دے دے دینے والے انہی پھولوں میں خوشبو دے دے حضراتِ گرامی آج کے اس مشاعرے اور کتاب کی رسمِ عجرہ کے موقع پر آج کے اس پروگرام کی ادھیاک شتا کر رہے ہیں محمد عبرت مچھلی شہری صاحب مکھے آتھی تھی ڈاکٹر آر این ترپاٹھی صاحب صدس لوگ سیوہ آیوک پریاغ راج رام پرکاش صاحب اے ڈی ایم ایف وشیشٹ آتھی تھی اوم پرکاش چطورویدی صاحب لوگپال بارانسی جتیندر دوبے صاحب چہترادکاری جونپور اور اس پروگرام کے کنوینر جناب بینو تیواری صاحب منچ پر اپستھی سبھی سممانت سدس اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ماتاؤں اور پہنوں ہمارے ایڈی ایم صاحب یہاں پر تشریف لائے اپنا قیمتی وقت دیا سماج میں بکھرے ہوئے مسائل کو اکٹھا کرنے والا ایک شائر ملے گا اس شائر کا نام ہے ڈاکٹر راہت اندوری اب ان سب ناموں کو اکٹھا کر کے اگر کسی کی طرف منصوب کر دیا جائے تو وہ نام ہے محترمہ ویبھا تیواری صاحبہ کا جن کی کتاب کا آج لوکار پڑھ ہونا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں میں چونے لیا کے ایک شیر کے ساتھ انہیں اس کتاب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ نئی خواہش رچائی جا رہی ہے نئی خواہش رچائی جا رہی ہے تیری فرقت منائی جا رہی ہے نئی خواہش رچائی جا رہی ہے تیری فرقت منائی جا رہی ہے میں جعوید سلطان پوری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے بیچ بولنے کا موقع انعیت فرمایا ورنہ آپ کو کیا معلوم احمد آیاز جلال پوری کون ہے اور مجھے کیا پتا کی جونپور میں یہ ہوتل کہاں پر ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا لیکن جب جعوید سلطان پوری صاحب نے فرقت کتاب کی چند کافیاں پی ڈی اپ فائل میں مجھے بھیجی اس کتاب کو میں نے قائدے سے غور کے ساتھ پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ گزل کے تاج میں ہیرے ٹاکنے کا کام کیا ہے محترمہ ویبھا دیواری صاحبہ نے آپ ان کے لئے ایک بار زوردار تعلیوں بجا دیجئے ہندوستان کی مٹی کی خوشبو خوشبووں کو اپنے تمام رنگ میں رنگی ہوئی یہ گزل جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً محضوظ ہوں گے مجھے امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئے گی اہل علم کی نگاہ سے گزرے گی تو اس کتاب کو سند قبول یہ ضرور عطا کی جائے گی آئیے دوستوں دیکھئے ہر مشاعرے کا ہر پروگرام کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے ایک ذابطہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے مشاعرے کا ذابطہ یہ ہے بلکہ موسیقی